کووٹ کے بعد جب ہمارے تعلیمی دارے اپن ہوئے ہیں دو بڑے سوال اٹھ رہے ہیں ایک بچوں کے بیہیوئرز کے حوالے سے یا ان کے لائف اسٹائل یا ان کی سوچ کے حوالے سے کیا وہ تبدیل ہو گئی ہے اور دوسرا یہ کہ کیا ایڈوکیشن میں وہ پیچھے ہو گئے ہیں جو ان کا ٹرلیک لیول ہونا چاہیے وہ آج ہے یا نہیں ہے ہمیں اب اپنی ٹیچنگ میتھوڈالوجیز کو شاید چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمیں تھوڑا سا اپنے کانٹینٹ پر کام کرنے کی ضرورت ہے جب کووٹ ختم ہو گیا اور ہمارے بچے واپس آئے تو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا ان کا کانسنٹریشن سپین انسان کی کامیابی کے اندر جائے اس کی نولیج کا عمل دخل سے پچیس پرسنٹ ہے سیونٹی فائی پرسنٹ تو اس کی وہ سکلز ہیں جو ایک دوسرے سے وہ سیکھتا ہے ساری یونیورسٹیز کے پاس ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم آ گیا ہے آن لائن ہر اسکول میں ایک کانسلر یا ایک مینٹل ہیلڈ کانسلر یا سائکولوجیس موجود ہونا چاہیے ایکزیل میں یہی ہے کہ اتنا چیلنجنگ ہماری لرننگ مائل سٹونز ہوتے ہیں جن کو لے کے بچے چل رہے ہوتے ہیں اور کوشش ہماری پوری ہے کہ بچے اس کو چیلنج کو ایکسپ کریں 21st century skills جو global teaching methodologies پر کام ہو رہا ہے اس پر اب ہمیں شفٹ ہونا ہے کیونکہ کووٹ نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ بچہ اب ہمارا استاد بن رہے تو استاد کو ایک سٹیپ آگے جانا ہے اب کمیونکیشن برہانی ضروری ہے اور یہ صرف پیرنٹس کے لیے نہیں ہے یہ سکولز کے لیے بھی ہے ہمارے بچے یہ ہمارے سب سے بڑا پروڈیکٹ ہیں اور یہی ہماری سب سے بڑی انویسمنٹ ہے دیکھئے سوال ہے پاکستان کا ہر ہفتے کی شام سات پجے صرف آج نیوز پر موسیقی